بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ حقائیات صحابہ سے لیا گیا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصاحب حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی کے امیشہ معذن رہے شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اسلام لے آئے جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی تکلیفیں دیے جاتے تھے امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت تشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپیر کے وقت تبتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائیں مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بقرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مار جائیں عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جاہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا کبھی اوروں کا اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر ازاد فرمایا فائدہ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توہید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا یہ تعلق اور عشقی بات ہے ہم جوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطفہ تہہہ بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دانو جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تکلیفیں پنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے اسی کا یہ سیلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں معذن بنے سفر حضر میں ہمیشہ ازان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ طعبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیئے ایک عصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طعبہ حاضر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ازان کی فرمائش کی لادلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ ہوتی ازان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے زمانے کی ازان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا عورتیں تک روتی گھروں سے نکل پڑی چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور بیس ہجری کے قریب دمشق میں وسال ہوا موسیقی